السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ساجد اللہ شاہدین علا انفسهم بالکفر اولائکہ حبتت آمالهم وفی النار ہم خالدون صدق اللہ العزیم رب اشرح لسدری ویسر لی امری وہلو لغدتا من لسانی یفقه قولی اللہم آلہمنا رجدنا وائزن من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین سامین مطرم اللہ کا بڑا شکر اور رحسان ہے اسی کی تائد و نصرہ سے سورة التوبہ دورت میں قرآن کی اس نشست میں ہمارے زیر مطالعہ ہے کل ہم نے اس کا آغاز کیا دو رکو ہم مکمل کر چکے ہیں تمہین میں یہ بات ارس کی گئی تھی کہ یہ سورة التوبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول ننگی تلوار لے کے اتری ہے کفار مکہ پر جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حجت تمام کر دی تھی اور ان پر آخری احکمات ہیں جو کہ آئے اور ان کو یہ رسوہ کرنے والی یہ صورت ہے یہ رکو نمبر دو اور تین یہ بات ہم نے سمجھے تھی کہ یہ پتہ مکہ سے جسٹ پہلے نازل ہوئے اور رکو نمبر ایک چار اور پانچ ان کی ترتیب یہ ہے کہ یہ سن نو ہجری میں ہے کہ جو کہ ان کا نزول ہے اور درمیان کہ یہ دو رکو رکو نمبر دو اور تین دو کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں تیسے رکو کو ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے یہ فتہ مکہ سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تو بعض نو مسلم ہیں جنہوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بات رکھی کہ وہاں پر کیونکہ ہمارے رشدار ہیں آزا اور اقارب ہیں جو حجرت نہیں کر پائے تھے تلازہ یہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو ان کا بھی نقصان ہوگا اور بارال یہ ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی خدمت جو ہے وہ کرتے ہیں کفار تو ان سے جنگ نہ کی جائے کچھ صلح کا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے تو اس پر ذرا مسلمانوں کو جھنجوڑا گیا ہے کہ ان کفار مکہ سے کیسے اہل ایمان کی صلح ہو سکتی ہے اور یہ نرم رویہ ان کے ساتھ کیسے رکھا جا سکتا ہے یہی وہ جھنجوڑنے کا انداز ہے کہ جو درمیان کے ان دو رکو میں ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ تسلسل آگے بڑھا ہے فرمایا گیا کہ اور مشرقوں کا یہ کام نہیں کہ وہ آباد کریں اللہ کی مساجد کہ جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کو تسلیم کر چکے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سارے عامال اللہ تعالی نے حبت کر دیئے کارت کر دیئے بیکار کر دیئے وَفِرْنَارِهُمْ خَالِدُونَ اَوْوَا هَمیشہ جہنم میں رہیں تو یہ تو ان کے لائق ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے گھروں کے متولی بن کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں اب اس کے بعد آیت نمبر اٹھارہ میں جو اللہ کے گھر ہیں مساجد ان کی تعمیر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کی جو گھر مساجد ہیں ان کو تو صرف وہی آباد کرتے ہیں یا ان کو تو وہی تعمیر کرتے ہیں فرمایا مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یعنی ایمان کی تزدیق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گھروں کو یعنی آباد بھی کرتے ہیں ان کو تعمیر بھی کرتے ہیں دیکھئے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے بہت بڑی سعادت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس حوالے سے بھی ہمیں ہمارے دل کو کھولے اور ہمارے ہاتھوں کو بھی اور وسط مال میں جو ہے وہ کشادہ کرے یعنی کہیں اللہ کے گھروں میں سے کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا اور اس کی تعمیر میں جو ہے وہ حصہ لینا اسی طرح تعمیر ہونے کے بعد بھی جو بھی اس کے رننگ ایکسپنڈیچرز ہیں ان میں بھی اپنا حصہ ڈالنا یہ اس کی بڑی سعادت ہے جو کہ یہاں پر بھی بات آ رہی ہے کہ یہ وہی کرتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر اسی طرح سے مساجد تو بن جاتی ہیں امارتیں کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ امارتوں کو عباد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ پھر جس مقصد کے تحت وہ امارت بنی ہے اس مقصد کو وہاں پر امپلیمنٹ کیا جائے اور وہاں پر جس طرح سے مساجد ہیں اللہ کے گھر ہیں نمازیں قائم کرنے کے لئے یہ عبادات کو انجام دینے کے لئے گھر بنایا جاتے ہیں لیکن امارتیں کھڑی ہو جائیں مسجدیں بن جائیں لیکن نمازی جو ہے وہ اس میں سے غائب ہو جائیں تو پھر تو وہی شکوہ ہے کہ جو کہ کیا گیا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بچایا تو برحال دونوں صورتوں میں ہم یعنی اپنے طور پر بھی یعنی فیزیکلی بھی ان مساجد کو عباد کریں اللہ کے گھروں کو نمازی بن کر عبادات وہاں انجام دیں اور یہ ہے کہ اس کی تعمیر میں بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ ہمارا کچھ حصہ ہے کہ جو کہ لگ جائے آپ کے اس علاقے جہور میں اللہ تعالیٰ کی تائد و نسرہ سے ڈاٹس اپ کا جو یہ ادارہ ہے انجمن قدام القرآن خاص دعا کیجئے بہت مبارک ساتھ ہیں ارادہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس ارادے میں بھی تقویت اتا فرمائے یہ جو سالکین بسہرہ میں آپ کے جہور میں قرآن اسٹیٹیوٹ اس وقت الحمدللہ کافی سالوں سے اس میں رجوع القرآن کورسز اور دیگر کورسز ہیں جو کہ انجام پاتے ہیں لیکن تنگی ادامہ کا معاملہ ہے یعنی یہاں پر اس وقت جو ہے وہ افرادی قوت بہت زیادہ ہے لوگوں کی رجحان زیادہ ہے کورسز کے حوالے سے لیکن یہ جگہ ہے وہ بہت کم ہے الحمدللہ ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے میں برکت بھی اتا فرمائے اور وسائل بھی غیب سے جو ہے وہ پورے فرمائے کہ اب آپ کے اس علاقے میں کوئی ایسی جگہ ملے کہ جہاں پر ہم پوری قرآن اکیڈمی یعنی انسٹیٹوٹ سے آگے بڑھ کر پورا ایک قرآن اکیڈمی کے جس میں پھر رجل قرآن کورسز بھی ہوں کلاسز بھی ہوں اور پھر یہ ہے کہ اس میں مزد بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتی ہے الحمدللہ یہ ایک ارادہ ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے بہت ہی یعنی اچھے مواقع ہوتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے حصہ کا اجاریہ کے طور پر ہم اس میں حصہ ڈال سکیں اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تو تزدیک ہے ایمان کی کہ جو بھی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر آخرت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ ہی وسائل پورے کرتا ہے غیب سے اور کبھی بھی اللہ کے کاموں میں کبھی مال جب وہ رکاوٹ نہیں بنا اللہ سبحانہ وتعالی بس ہمارے دلوں میں یہ کشادگی پیدا فرمائے اور اس کام میں ہمیں خوب دل کھول کر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الاخر مسجد تعمیر وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائیں وَاقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّقَاءَ اور یہ کہ وہ یہ نہیں ہے کہ بس مسجد تعمیر کر دے نہیں بلکہ وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور زکاة بھی عدا کرتے ہیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ اور وہ اللہ کسی کا خوف نہیں رکھتے کسی سے ڈرتے نہیں فَأَسَهُ لَائِكَا يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ سوئی امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں بھی اس گروہ میں شامل فرمائے اب اس کے بعد جو کفارِ مکہ کا مسئلہ تھا کہ وہ دین کا ایک بڑا محدود تصور وہ رکھے بیٹھے تھے جب ان سے کہا جائے کہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے ان پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ بھئی ان کا تو بنو حاشم کا اور ہمارا تو بڑا ٹاکرہ چل رہا ہے ہم ان کی بات کیوں مانیں یہ ہماری بات مان ہم انہوں یہ اگر خدمت کرتے ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں اور یہ ہے کہ ان کو پانی پلاتے ہیں اور ان کا جو بھی خیال ہے وہ حاجیوں کا وہ ہم رکھتے ہیں تو برحال یہ ہے کہ یہ جو محدود تصور تھا دین کا اس کی نفی یہاں پر فرمائی جا رہی ہے اور ایک کمپیریزن ہے کہ جو کہ رکھا جا رہا ہے فرمایا اجال تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو عباد کرنا ہی بس پورا دین ہے کہ جو کہ ٹھرا لیا کیا تم ایسے اشخاص کو برابر کر دو گے کیا یہ اس کی معنی ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے جو اہل ایمان ہے وَجَاهَدَ فِي صَبِرِ اللَّهِ اور وہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو لہذا یہ برابر نہیں ہو سکتے اپنے دین کو جو ہے وہ وسیع کرو جو اللہ سبحانہ وتعالی کا عطا کردہ دین ہے اس میں تو بڑی وسط ہے فرمایا کہ لَا يَسْتَوُنَ إِنْدَ اللَّهِ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے وَاللَّهُ لَا يَحْبِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اللَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي صَبِلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کیے اور جہاد کیے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ عَعْزَمُ دَرَجَتًا إِنْدَ اللَّهِ وہ ان کے درجے اللہ کے ہاں بہت بڑے ہیں وہ درجے کے ادبار سے بہت بلند ہیں وَعُلَاِكَهُمُ الْفَعِزُونَ اور وہی ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے مراد کو پہنچنے والے ہیں يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانَ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی وَجَنَّاتٍ لَهُمْ اور ان کے لئے باغات کی خوشخبری ہے جو کہ بشارت دیتا ہے فِيهَا نَعِيمُ مُقِيم اور ان میں ان کے لئے دائمی جو ہے وہ نعمتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے خوالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اِنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ عَجْرُ نَظِيم اور بے شک اللہ اس کے پاس تو بڑھا عجر ہے یا ایوہا اللَّذین آمنو ذرا اہل ایمان کو جھنجوڑا جارہا ہے کہ جو کفار مکہ مکہ پر چڑھائی کے حوالے سے پسو پیش کر رہے تھے تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والوں لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَا دیکھو اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو رفیق نہ بناو دوست نہ بناو اِنِ اِسْتَحَبُّ الْكُفَرَ عَلَى الْاِیمَان اگر وہ لوگ ایمان کے برخلاف کفر کچھ ہے وہ پسند کریں درازہ یہ وہ کیفیت تھی جو صحابہ کرام میں بھی ہمیں نظر آتی ہے یعنی وہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ یہ کفر ایمان کا وہ فرق تھا جو کہ چودہ سال پہلے عرب کی سرزمین پر بڑی شان کے ساتھ نظر آتا ہے اس شان کے ساتھ کہ باپ ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے والد صاحب سے فرماتے ہیں صدیق اکبر سے کہ ابب جان جب میں کفار میں تھا اور آپ یہ غزوے میں میری تلوار کے بالکل نیچے تھے میں چاہتا تو آپ کی گردن مار سکتا تھا لیکن میں نے آپ کے والد ہونے کا لحاظ کیا چھوڑ دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی والد نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے ہوتے کبھی نہیں چھوڑتا تو یہ وہ ایمان تھا حاصل میں کہ جو کفر کے مقابلے میں اس نے تمیز نہیں کہ باپ ہے یا بیٹا ہے اگر وہ کفر میں ہے تو لہذا یہ ہے کہ وہ بالکل جدہ ہے فرمایا کہ اگر تو وہ لوگ ایمان کے برخلاف کفر کو جب وہ پسند کریں ہرگز اپنے باپ داداؤں کو اور بھائیوں کو دوست نہ بناو فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُلَائِكَهُمْ الظَّالِمُونَ اور تم میں سے جو کوئی بھی ان سے دوستی بڑھائے گا کرے گا تو وہی ہیں کہ جو کس ظالم ہیں اب یہ جو آیت نمبر چوبیس ہے بڑا جامع مقام ہے اور اسی تسلسل میں اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی دیکھو یہ تین محبتیں ہیں اللہ کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد فی صبر اللہ کی تو لہذا یہ ہے کہ یعنی اس کے راستے میں جہاد کی یہ تین محبتیں ہیں اب اپنے آپ کو ٹٹولو اپنے دل کو دیکھو اور وہاں پر ایک ترازو قائم کرو کہ جس کے ایک پلڑے میں یہ تین محبتیں ہوں اور دوسرے پلڑے میں یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں یہاں آٹھ محبتوں کا کمپیریجن ہے تین محبتوں کے ساتھ کے جوکے کروایا گیا یعنی آٹھ محبتیں ہیں یعنی دنیاوی محبتیں ہیں تین محبتیں ہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد کی محبت تو لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ اپنے اس ترازو کو قائم کرو دل میں اور ذرا دیکھو کہ کونسا پلڑا ہے کہ جوکے بھاری ہے اگر یہ آٹھ دنیاوی محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو یہ الارمنگ سیچوئیشن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے لیکن اگر تین محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو فہو المطلوب یہی مطلوب ہے اللہ کے لئے شکر بجا لانا چاہیے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادہ جو ابو نصیب فرمائے تو یہ جھنجوڑنے کا انداز ہے اور یہ مقام وہ ہے کہ جو انشاءاللہ آپ کو متعلق قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب کسرت سے اس کا تعروف ہے کہ جو کہ کرایا جا رہا ہے کہ جس میں ڈاکٹر ایسار احمد رحمت اللہ علیہ نے جو دین کا اور دینی فرائز کا جامع تصور جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ آیات جمع ہیں اور صورت جمع ہیں اس کو جو ہے وہ ایک نصاب کی شکل میں مرتب کیا انشاءاللہ مکتبے پر اویلیبل ہے یہ انشاءاللہ آپ کو یہ مقام تفصیل کے ساتھ اس میں مل جائے گا اختصار سے ہم سمجھ لیتے ہیں پہلے آٹھ محبتوں کا کمپیریجن ہے اور آٹھ محبتوں میں بھی تقسیم اس طرح سے ہے کہ پانچ محبتوں کا تعلق جان سے ہے تین محبتوں کا تعلق مال سے ہے جان سے تعلق کیا ہے کہ وہ محبتیں جن کے لیے انسان کی جان لگ رہی ہوتی ہے کھپ رہی ہوتی ہے اور وہ علائے کی محبتیں نشتداروں کی محبتیں فرمایا قل اے نبی ان سے فرمائیے انکانا آباؤکم اگر تمہارے باپ دادا وابناؤکم و تمہارے بیٹے و اخوانکم و تمہارے بھائی و ازواجکم و تمہاری بیویاں و اشیرتکم اور تمہارا یہ کمبہ قبیلہ یہ ہیں پانچ محبتیں دنیاوی محبتیں اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ انہی رشیداروں کی محبت ہے کہ جن کی دنیا بنانے کے لیے انسان اپنی آخرت برباد کرتا ہے جان ہے کہ جو کے جھوکوں میں ڈالتا ہے ڈھونڈھنگروں کی طرح جو ہے وہ مال کمارا ہوتا ہے انہی کی دنیا بنانے کے خاطر اب ان پانچ محبتوں میں تین اور جان کی محبت کہ جو جان جس میں کھپرہ ہوتی ہے مزید اس کا اضافہ ہے کہ جو کے کیا گیا بلکہ جو مال کھپرا ہوتا ہے تین محبتوں میں فرمایا کہ وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے یعنی ایک مال تو وہ ہے کہ جو بغیر محنت کے حاصل ہو جاتا ہے وراست میں مل جاتا ہے یا اور دیگر ذرائع سے وہ حاصل ہو جاتا ہے بغیر محنت کے اس پہ اتنا جو ہے وہ انسان کا رجحان نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی لیکن وہ مال جس میں انسان کی محنت شامل ہوتی اس میں جو ہے وہ بڑی محبت اس مال سے انسان کو ہوتی وہ سیجھ سیجھ کر جو ہے وہ رکھ رہا ہوتا ہے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اسی کی نشاندہ فرمائے گئی وہ مال کے جو تم نے بڑی محنت سے کمائے اور مزید فرمائے وَتِجَارَتُن تَغْشَہُنَا قَسَادَهَا اور وہ تجارت کے جس کی قساد بزاری کا جس کے لاؤس کا نقصان کا تمہیں خشہ لگا رہتا ہے یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایسی تجارت کا تذکرہ ہے کہ جو چلتی بھی تجارت ہے اور ذرا سا رک جائے کوئی پرزہ جو ہے وہ غائب ہو جائے یا نہ ملے مارکٹ میں تو بہرحال جو بھی کاروباری شخص ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کے نیندے حراب ہو جاتے کہ میرا پورا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے تو وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خشہ لگا رہتا ہے اور فرمایا وَمَسَاقِنُو تَرْدَوْنَهَا اور وہ ہویلیاں وہ گھر کہ جو تمہیں بڑے محبوب ہیں دیکھیں وہ کون سے گھر ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو محبوب ہیں یعنی ایک تو وہ ویراست میں مل گیا کوئی والے سے مل گیا گھر کہ جس میں میری محنت نہیں لگی ہماری محنت نہیں لگی وہ زیادہ محبوب نہیں ہوتے اسی طرح کراہ گھر تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے کوئی انسان کو محبت ہو اس پہ تو مالک مکان کی تلوال لڑکتی رہتی لیکن وہ گھر کہ جس میں انسان کا اپنا مال لگا ہے اپنی صلاحیتیں لگیں ہیں اپنا وقت لگا ہے کھڑے ہو کر اس نے ایک ایک الیویشن ہے کہ جو کہ بنایا ہے دیوار کے ایک ایک حصے پر اس نے اپنی مرضی کے جو بھی کلرز ہیں کہ جو کہ پینٹس وہ کرائیں